یہ کہانی ہے تین دوستوں کی جو کہ ہسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے اور آن لین کلاسز کو بھی خوب انجوائے کر رہے تھے کیونکہ اس کام کے لیے ان کو بہت مکھن لگائے رہے تھے مگر پھر اچانک ان کے زندگی میں ایک تفان آیا یار ایک بات تو بتاؤ ہم یہ مرگوالا محول کیوں بنا کے بیٹھے ہوں میں کون مر گیا ہے یار مر ہی تو گئے ہیں تیچھوٹ کے چزمات اور ہم لوگوں کے ارمان اور یاد ہے یار تم لوگوں کو سر کی وہ بات بیٹا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کرونا بہت زیادہ پھیل گیا پر آپ نے ٹینشن ہی نہیں آپ کی کلاسیز آن لائن ہوگی آپ کے اوپر بلکل برڈن نہیں ڈالا جائے گا جب پوری نہیں کر سکتے تو باتیں کیوں کرتے ہو اور یار کو بول گئے ہو تم لوگ پیٹا آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی نیوز لے کے آمام ہے آپ لوگوں کے پیپرز نہیں ہوں گے فائنل جو آپ نے اسائنمنٹس اور قویزز نہیں ہے اسی کی بیس پہ آپ کو پاس کیا جائیں گے بیٹا میرا دماغ پھٹ گیا آپ لوگوں کی ٹینشن لے لے کے مجھے اتنی فکر ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں کے لیے ایک سکیم نکالی ہے میں نے میں نے سوچا آپ کے نہ پیپرز لیں نہ قویزز لیں نہ کوئی اسائنمنٹس کچھ بھی نہیں آپ کو ایسی پاس کر دیتے بیٹا صرف اتنی سی بات سن کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اصل سپرائز تو آگے ہے کیسا لگا میرا مجاک ہاں یار ہماری تو گئے ہیں پیچھوز کے جذبات اور ہمارے ارمان میں نے ابھی ارمان بولے ہی نہیں ہے تم لوگ رونا پہلے انچا کر کے بیٹا یاد ہے یار تم لوگوں کو سر کی وہ بات اے کربان دبانہ کار مجھے لگا یہ رو گیا مچے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یار اوئی سر کا اکسٹر میں نے موبائل اٹھانے فرخ média ٹھیکی کیا چلو ایک منتے بیٹا گبرانہ نہیں ہے آپ کے اوپر بالکل برڈن نی جالاا دالا جائے گا صرف اتنی سی بات سن کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اصل سپرائز تو آگے ہے